اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد عباس صلی اللہ علیہ وسلم مفتی عبد المقیز حافظ اللہ تعالیٰ موجود ہے خطیب مکہ مسجد چیچا وطنی مفتی صاحب سے آج ہم کرسن کریں گے مفتی صاحب نے یہ بتائیں جیسے کہ یہ رمضان کا مان جا رہا ہے الحمدللہ سے تو یہ بتائیں کہ ستائی رمضان کو فوت ہونے والا وہ بغیر حساب کتاب کے جہنت میں جائے گا یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر فوت ہو گیا تو وہ بڑا نیک آدمی تھا تو وہ جو گلوکارا نور جان اس کے بارے میں مشہور ہے جی وہ ستائی رمضان کو فوت ہوئی اور وہ بڑی نیک ہستی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک کا پورا مہین نہیں اگر اس میں فوت ہو جائے گا تو وہ بغیر حساب کے اندر جوانا جنت میں چلا جائے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں آپ کپڑے پہنیں گے نا جب رمضان میں تو ان کا حساب نہیں ہے اس لئے وہ نئے سوٹ اور جوتا ہے ایک دفعہ رمضان میں پہن لیتے ہیں بھی دوبارہ عید میں پہنتے ہیں تو یہ جو کانسپٹ ہے یہ جو ہے نا وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے عام حدیث جو موجود ہے صحیح بخاری شریف کے اندر جس میں آیا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیطانوں کو جگڑ لیا جاتا ہے تو اس سے بعض لوگ یہ مراد لے لیتے ہیں کہ شاید اب جہنم کا دروازہ تو بند ہے لہذا کسی چیز کا حساب نہیں جو فوت ہوگا وہ جنت میں جائے گا تو ایسا نہیں ہے کیونکہ رمضان میں بہت سارے تو کافر بھی فوت ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے دلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور دین ہمارے لیے ہو جاتا ہے تو ایسی کوئی حدیث موجود نہیں بلکہ جو حدیث موجود ہے اس میں چار کام ہے فرمایا جو کرے گا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا چار کام جو کر لیتا ہے تو صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ کیا کر دے ہوں گے لا يسترکونا وہ دم نہیں کرواتے ہوں گے دم تو ہم تو الٹ کر رہے ہیں ہم ایسے ہر بندہ ہی جو دم دروت کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کی تفصیل پھر آگیا لگ گیا دم کیسا وہ پھر کسی وقت ہم کریں گے دوسری چیز ہے والا یکتوونا اور وہ لوگ لوہے کے ساتھ گرم جو آنا وہ سلائیوں کے ساتھ داغ کر اپنے جسم کا علاج نہیں کریں گے دم نہیں کروائیں گے دا کر علاج نہیں کریں گے ولا يتطیرون اور وہ کبھی بھی بدشغونی نہیں لیں گے نہ حصت نہیں پکڑیں گے کسی چیز سے والا ربیم یتوکلون یہ چار کام جن کے اندر ہوں گے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے چاہے رمضان میں فوت ہوں چاہے رمضان کے علاوہ فوت ہوں جب مرضی فوت ہو جائیں بگا رکھاؤ نہ رکھاؤ نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو جائیں یا نماز پڑھنے کے بغیر فوت ہو جائیں چاہے لیلت القدر میں فوت ہوں یا لیلت القدر کے بعد فوت ہو جائیں اگر یہ چار کام کریں گے تو بغیر حساب کے جنت میں چلے گئے مرشانہ بہت بہت شکریہ جی ناظرین اللہ تعالیٰ ہم یہ حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے